اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نمشکار آج میں آپ کے سامنے بہت پیارا ایک نیاب عمل لے کے آیا ہوں جو آپ انشاءاللہ اس کو کریں گھر بیٹے اور آرام پائیں اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گھر بیٹے ہی عمل کریں ماشاءاللہ اور آپ کو کامیابی پہنچیں عمل میں آپ کو بعدیں بتاؤں گا پہلے آپ میری تھوڑی سی بات سمجھیں کہ گیارہ مرتبہ ایک کسی بھی پانی پہ دم کر کے پانی پاک ساف ہو ساف سترہ ہو اور اس عمل کو پڑھیں اور اگر کسی مریض کی دوہ چل لی ہے اور دوہ سے اگر آرام نہ ہو رہا ہے تو اسی پانی سے اس مریض کو دوہ کھنائیں اور کیا کر رہا ہے جن بھوت پلیت اگر کوئی بیماری بھی ہے انشاءاللہ تو اس سے فیض پہنچے گا اور آرام پہنچے گا اللہ کے حکم سے میری آپ کی کوئی طاقت نہیں فائدہ اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے اور انشاءاللہ اس کے بغیر ضررہ نہیں ہوتا لیکن اللہ کے کلام میں بہت بڑی طاقت ہے اس عمل کو انشاءاللہ آپ گیارہ مرتبہ پڑھیں پانی پہ دم کریں اور اس مریض کو پلائیں جس کو دوہ نہ لگتی ہو دوہ سے آرام نہ ہوتا ہو اور دوہ بھی جو کھارا ہو تو اسی پانی سے دیں اس کو انشاءاللہ قریب اکیس دن یہ پانی صبح شام دوپیر پلائیں اللہ نے چاہیا اور اس کے رسول نے چاہیا انشاءاللہ اس کو فائدہ پہنچے گا اور کامیابی ہوگا میرے یہاں روحانی بھی علاج ہوتا ہے اور میں حکیمی علاج بھی ہوتا ہے اگر آپ کو دوہ کسی بھی مرض کی چاہیے تو آپ مجھ سے مانگا سکتے ہیں اور روحانی علاج کے بارے میں انشاءاللہ مجھ سے بات کر سکتے ہیں اور عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ ارد گرد چوکرد یا علی حضرت پیش محمد مصطفی حسن حسین ہماری مدد کو آئیے یا علی اشیر خدا دوبارہ پھر ایک بار عمل بتاتا ہوں ارد گرد چوکرد یا علی حضرت پیش محمد مصطفی حسن حسین ہماری مدد کو آئیے یا علی اشیر خدا اس عمل کو پہلے لکھ لیں اور خوب اچھی طریقے سے پہلے ریاد کر لیں رٹھ لیں پھر انشاءاللہ اس کو گیارہ مرتبہ پڑھیں اور پانی پہ پھونکیں اور اس مریض کو پھلائیں جسے دوا سے آرام نہ ہوتا ہو انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہیا اور اللہ کے رسول نے چاہیا انشاءاللہ تعالی فائدہ ضرور پہنچے گا فائدہ اللہ کے اور اللہ کے حکم سے پہنچتا ہے بندے کی کوئی طاقت نہیں میں اور آپ تو اس کا صرف وسیلہ ہیں اور اس سے دعا مانگ سکتے ہیں اور اس سے کے آگے گلگڑا سکتے ہیں اور شفا دینے والا وہی ہے اللہ ہو شافی اللہ ہو کافی اللہ ہو مافی انشاءاللہ تعالی آگے بھی ویڈیو پھر ملاقات کروں گا جب تک کے لیے اسلام علیکم نمشکار آداب جائے ہن جائے بارد آداب